ویلکم فرنڈز دوستو آپ سب دیکھ رہے ہیں انٹیٹرمنم بز اور آج ہم بات کریں گے قیدی اعظم زندہ آباد موی کے پوسٹرز کے بارے میں اور ساتھ اس کی ایلیٹر کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں ایک ہمارا ویڈیو بینہ کسی دیری کے تو بات کرتے ہیں قیدی اعظم زندہ آباد موی کے بارے میں اس موی میں مین لیڈ میں آپ کو نظر آئیں گے فاہد مصطفیٰ جن کا پوسٹر آیا ہے پوسٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو میں پہلے بتا دوں یہ ویڈیو آپ کو دو یا تین دن پہلے ملنے والی تھی لیکن میں رکا ہوا تھا کیونکہ ایک اٹھ رومرز آیا تھا کہ اس کا تیسرا پوسٹر بھی آئے گا لیکن تیسرا پوسٹر نہیں آیا تو پھر ہمیں ویڈیو بنانی پڑی کیونکہ میں نے کہا تھا تین پوسٹر آ جاتے تو ان کی ایک ہی ویڈیو بن جاتی لیکن دو پوسٹر ہی آئے تیسرا پوسٹر بھی تک نہیں آیا اس وعہ سے میں نے دو پوسٹر چلوں میں نے کہا دو پوسٹر پر ہی ویڈیو بنا لیتا ہوں تو پہلا پوسٹر ہے فاہد مصطفیٰ کا اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیسے پڑے ہوئی ہیں سامنے اور یہ ان کا فاہد مصطفیٰ کا روڑ پولیس والا ہے یہ کافی دیر پہلے کنفرم ہو چکا تھا اور بات کرتے ہیں دوسرے پوسٹر کے بارے میں دوسرا پوسٹر ہے مائرہ خان کا تو مائرہ خان کا پوسٹر ہے وہ ایک زور کے ہم نے کھڑی ہیں اور لکھا کہ زادی سب کا حق ہے تو یہ دو پوسٹر ہیں مووی کے مین لیڈ ایکٹر و میلڈ ایکٹرس کا تیسرا پوسٹر کا ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا ایک رومر تھا کہ تین پوسٹر آنے تھے لیکن دو آئے تیسرا پوسٹر کا ویڈ کرنے کے لیے میں دو تین دن ویڈیو ڈیلے ہو گئی کیونکہ میں نے کہا تین پوسٹر کی اکٹھی ویڈیو بناؤں گا تو بات کرتے ہیں ڈیریکٹر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے فاد مصطفیٰ کی جوانے پھین اینی ٹو اور ماہ ایمیر کو چھوڑکا باق ساری موویز نبیل کریشی نے ہی ڈیریکٹ کی ہیں ان میں سب سے ایک ریکشن کرنے والی موویی نبیل کریشی کے ساتھ جو تھی وہ تھی ایکٹر انڈ لہا ویسے اوورال مصطفیٰ کی ہائیسٹ گروسن موویی جوانے پھین اینی ٹو ہے تو بات کریں اس موویی کی ریلیز ڈیٹ اور ٹیزر ٹریلر کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ ٹیزر ٹریلر آپ کو شاید اگر موویی آپ کو پتہ ہے جب سینمس تو اوپن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی پوری طرح سے اوپنسی مطلب کی طرح نہیں ہے مووی کی نہ ہے کوئی نئی موویز ابھی تک جاری ہے تو بات یہ ہے کہ مووی کا کچھ بات چلے ایک مووی کو دسمبر میں ریلیز کیا جا سکتا ہے یہ صرف ابھی تک رومرز ہے کیونکہ پاکستان کے یہ کافی بڑی مووی اور بڑی مووی آپ کو پتہ ہے کسی ایونٹ کے بغیر ریلیز نہیں کیا تھی تو دسمبر پر بات چلے رہی ہے کہ دسمبر میں یہ مووی آ سکتی ہے اس باعث اس کا جو ٹیزر ٹریلر ہے وہ نومبر میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر مووی دسمبر میں آئی ویسے بھی اگر مووی اگلے سال بھی آئی تو اس کا ٹیزر ٹریلر آپ کو ایک چیز اس سال میں اور دیکھنے کو مل جائے گی اگر یہ مووی دسمبر کو نہ آئی تو ڈریکٹ یہ پھر ایوی دل فطر کو ہی آئے گی تو یہ تھی آئی کی ویڈیو بائے بائے